بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے علاوہ یورو فائٹر ٹائفون تیارہ کن کن خصوصیات کا حمل ہے اور یہ تیارہ کتنا ویڈ کیری کر سکتا ہے اس تیارے کی بنیادی خصوصیات کے بارے میں آج کی ویڈیو میں ہم تفصیل کے ساتھ بات کریں گے دوستو یورو فائٹر ٹائفون تیارے کو چار ممالک نے مل کر بنایا ہے جن میں سپین جرمنی انگلینڈ اور اٹلی شامل ہیں یہ چار ممالک مل کر یورو فائٹر ٹائفون تیارے کو بناتے ہیں دوستو ان میں سے دو ممالک ایسے ہیں جو کہ امریکن اسٹیل فائٹر جیٹ ایف 35 کو بھی استعمال کرتے ہیں اور یورو فائٹر ٹائفون تیاروں کو بھی لیکن دوستو اسپین اور جرمنی صرف یورو فائٹر ٹائفون تیاروں کو ہی استعمال کرتے ہیں دوستو یہ چاروں کے چاروں ممالک نیٹو فورسز کا حصہ بھی ہیں دوستو جرمن ائر فورس اس وقت دو قسم کے تیاروں کو اپریٹ کرتی ہے ایک ٹورنیڈو جو کہ ساٹھ کی تعداد میں اس وقت بھی جرمن ائر فورس میں موجود ہیں دوسرا یورو فائٹر ٹائفون جو کہ 150 کے قریب اب بھی جرمن ائر فورس اپریٹ کرتی ہے دوستو بہت جل جرمنی اپنے ٹورنیڈو فائٹر جیٹس کو ریپلیس کرنے جا رہا ہے اور اس کے لیے جرمنی نے امریکہ کے بنائے گئے ایف اے ایٹین میں اپنا انٹرائشو کیا ہے دوستو اب جرمنی انتیاروں کو خریدتا ہے یا پھر نہیں اس حوالے سے مزید کسی دوسری ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ بات کریں گے اب بات کرتے ہیں آج کے دلچسپ موضوع کے حوالے سے موزرز دوستو یورو فائٹر ٹائفون ایک مہنگا اور ہائی افیکٹیف فائٹر جیٹ ہے کچھ دوستو نے یہ کمیٹ کیا تھا کہ میں یورو فائٹر ٹائفون پر ایک تفصیلی ویڈیو بناوں اور آپ دوستو کو آگاہ کروں کہ یہ تیارہ کن کن خصوصیات کا حمل ہے اور یہ تیارہ رافیل تیارے سے بہتر ہے یا پھر نہیں اور اگر پاکستان مستقبل میں یورو فائٹر ٹائفون تیاروں کو خریدتا ہے تاکہ بھارت کے فرانس سے خریدے گئے رافیل تیاروں کو کانٹر کیا جا سکے تو اس تیارے کو خریدنے سے پاکستانی ائر فوس کتنی مضبوط ہو جائے گی دوستو آج کی ویڈیو میں ہم ان تمام سوالوں کے جواب جانے کی کوشش کریں گے اور یہ بھی جانے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان مستقبل میں یورو فائٹر ٹائفون کے کتنے یونٹ کو خرید سکتا ہے دوستو یورو فائٹر ٹائفون ایک ملٹی رول فائٹر جیٹ ہے اس تیارے کو خاص طور پر ائر پی ٹی فائٹر جیٹ کے طور پر ڈیزائن کیا گیا ہے انگلینڈ، جرمنی، اٹلی اور سپین نے اس تیارے کو مل کر بنایا ہے رائل ائر فوس، جرمن ائر فوس، اٹیلین ائر فوس اور سپینش ائر فوس اس تیارے کے پرائمری یوزر ہیں یورو فائٹر ٹائفون کے اب تک پانچ سو پچاس یونٹ بنائے جا چکے ہیں دوستو اگر بات کریں اس تیارے کی پار یونٹ کاسٹ کی تو اس تیارے کی پار یونٹ کاسٹ نوے ملین یو ایس ڈالر ہے جو کہ ایف تیٹی پائیو سے تقریباً تیس ملین یو ایس ڈالر کم ہے اس کے علاوہ اسٹریلیا، کوویت، قطر، اومان اور سعودی عرب کی ائر فوس اس تیارے کو آپریٹ کرتی ہیں اگر اس تیارے کی بنیادی خصوصیات کی بات کریں تو اس تیارے کے سنگل سیٹ اور ڈول سیٹ دو مختلف وریعت موجود ہیں یورو فائٹر ٹائفون کی لمبائی پندرہ اشاریہ چھانوے میٹر چڑائی دس اشاریہ پچانوے میٹر ہنچائی پانچ اشاریہ اٹھانوے میٹر اور ونگ ایریا تقریباً اکاون اشاریہ دو میٹر اسکوائر ہے دوستو اس ڈائیہ میٹر کے ساتھ یہ تیارہ رافیل سے تھوڑا بڑا اور رشین ایس یو تھرٹی فائیو سے سائز میں کافی چھوٹا ہے اس تیارے کا ایمٹی ویٹ گیارہ ہزار کلو گرام لوڈیڈ ویٹ سولہ ہزار کلو گرام اور میکسیمم ٹے کا ویٹ بیس ہزار پائنسو کلو گرام ہے دوستو یورو فائٹری ٹائفون میں دو یورو جیٹ انجن کا استعمال کیا گیا ہے جن میں سے ہر ایک انجن کا ڈرائی سرہ ساٹھ کلو نیوٹن اور آفٹر بان سرہ نوے کلو نیوٹن ہے اس تیارے کی زیادہ سے زیادہ سپیڈ دو ہزار چار سو پچانوے کلو میٹر فری گھنٹا ہے اس سپیڈ کے ساتھ یہ تیارہ ایس یو تھرٹی فائیو میں قدرے بہتر ہے جبکہ رافیل سے بہت زیادہ بہتر ہے اس تیارے کی کومبیٹ ریج ایک ہزار چھے سو کلو میٹر جبکہ یہ تیارہ چھتی سو کلو میٹر تک دشمن پر حملہ کر کے واپس آ سکتا ہے اس کے علاوہ یہ تیارہ دو فیول اکسٹرنل کے ساتھ پنتالیس سو کلو میٹر دوری تک اپنے ٹارگٹ کو نشانہ لگا کر واپس آنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے یورو فائٹری ٹائفون اٹھارہ ہزار میٹر یعنی کہ انسٹ ہزار فٹ کی بلندی پر پرواز بھی کا سکتا ہے اگر بات کریں اس تیارے میں لگائے گیا ہتھیاروں کی تو اس میں ایک تھٹی ایم ایم کی آٹو کینن گن کا استعمال کیا گیا ہے اس میں ایک سو پچاس رونڈ موجود ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس تیارے میں بڑا ہارٹ پوائنٹس لگائے گئے ہیں جن میں آر ٹونٹی سیون آر فوٹی آر سکسٹی آر سیونٹی تھری آر اور سیونٹی فور آر اور سیونٹی سیون جیسے لونگ رینج میڈیم رینج اور شارٹ رینج اے ٹو ایر میزائلوں کو لگا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اس تیارے میں ایس ٹونٹی فائیو ایس ٹونٹی نائن اور تری ایم فورٹی جیسے اے ٹو سرفیس میزائلوں کے ساتھ ساتھ انٹی شپ کروز میزائلوں کو بھی لگا جا سکتا ہے اس کے علاوہ انٹی ریڈییشن گائیڈڈ انگائیڈڈ بوموں کو بھی لگا جا سکتا ہے دوستو اب یہاں پر آپ دوستوں کے سوال کا جواب دیتا چلو کہ پاکستان اس تیارے کے کوئی یونٹ کو خرید سکتا ہے یا پھر نہیں تو دوستو ان تمام باتوں کا انحصار پاکستانی اے فورس کی مستقبل کی ضروریات پر ہے پاکستان اے فورس اس وقت نہ صرف خود انحصاری کی صرف گامزن ہے بلکہ اپنی مستقبل کی ضروریات کو سامنے رکھ کر پاکستان ازم پروچیکٹ کے تحت فیف جنریشن فائٹر جیٹ کو بھی ڈویلپ کر رہا ہے اس کے علاوہ پاکستان کے پاس ایف سکسٹین تیاروں کی اچھی خاصی تداد موجود ہے جن تیاروں کا شمار دنیا کے بہترین تیاروں میں کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ پاکستان دو ہزار پچیس تک دو سو پچاس کی تداد میں جی ایف سیونٹین تھنڈر تیاروں کو بھی اپنی فضائیہ میں شامل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے یورو فائٹر ٹائفون ایک موسٹ اکسپینسیف فائٹر جیٹ ہے اور صرف بڑا دفاعی بجٹ رکھنے والے ممالک ہی اس تیارے کو خریدنے میں اپنی دلچسپی رکھتے ہیں یہاں تاکہ دنیا کی چوتھی بڑی نام نہاد بارتی ایرفوس بھی یورو فائٹر ٹائفون تیارے کو افورڈ نہیں کر سکتی اس وقت پاکستان چین کا سب سے بڑا علائے ہے اور کہیں پاکستان یورو فائٹر ٹائفون کی ٹیکنولجی چین کو نہ دے دے یورپ اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہ تیارے پاکستان کو فروک نہ کرے اور اگر پاکستان اٹلی اور انگلینڈ کی سپورٹ سے یورو فائٹر ٹائفون تیاروں کے کچھ اسکوارڈن کو خرید لیتا ہے تو پاکستانی ایرفوس نہ صرف پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جائے گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب بہت جل پاکستانی ایرفوس میں جیف سیونٹین تھنڈر کا جدید بلاگ یعنی کہ جیف سیونٹین تھنڈر بلاگ 3 بھی شامل ہو جائے گا اور اس تیارے کی پاک ایرفوس میں شملیت کے بعد بارتی ایرفوس مکمل طور پر نکارہ ہو جائے گی اس کے علاوہ جیف سیونٹین تھنڈر تیارے پاکستانی ایرفوس کی ریکوائرمنٹس کو بڑی کامیابی کے ساتھ پورا کر رہے ہیں اور مستقبل میں پاکستان اگر یورو فائٹر ٹائفون جیسے تیارے کو خرید لے اور مستقبل میں ہو سکتا ہے کہ پاکستانی ایرفوس یورو فائٹر ٹائفون تیارے خریدنے کے بجائے اپنے جیف سیونٹین تھنڈر پروگرام کے علاوہ اپنے فیف جینیشن فائٹر ڈیٹ کو آگے لے کر جائے پاکستان اپنے عظم پروڈیکٹ کے تحت پانچویں نسل کے لڑاکہ تیارے کے پروٹو ٹائپ کو دوہزار پچیس تک دنیا کے سامنے پیش کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور اپنے اس اسٹیلٹ فائٹر ڈیٹ کو دوہزار تیس تک اپنی فضائیہ میں شامل کرنے کا ارادہ بھی رکھتا ہے ناظرین اکرام مجھے ہمیشہ کی طرح امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا سبب بنی ہوگی نیز اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں دوستوں سے شیئر کریں اور نیچے کمنٹ بوکس میں اپنی قیمتی آراز سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا ناظرین اکرام ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نگے بان موسیقی